اتنا خوبصورت آئی میک اپ لک اور جسٹ ہم لوگوں نے ہاشمی کاجل کی ہیلپ سے اس لک کو اچیف کیا ہے تو کس طرح سے ہم نے اس لک کو اچیف کیا ہے بہت ہی ایزی ہے بس آپ لاس تک ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ سارے ٹرکس جو ہیں وہ ایزیلی سمجھائے اور بتائے جا سکیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز کو بٹھایا ہوتا ہے ایک رونگ کونسیپٹ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ دو چار لاکھ کا سمان نہیں ہوگا میک اپ کا سمان نہیں ہوگا تو ہم ایک اچھے طریقے سے برائیڈ کو ریڈی نہیں کر سکتے اور ہمارا سارا کے سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ کو کلیکٹ کرنے میں لگ جاتا ہے کہیں سے ہم نے کوئی مہنگی والی فاؤنیشن بائے کرنی ہوتی ہے کہیں سے کوئی مہنگی والی فاؤنیشن کو بائے کرتے ہیں آئی شیڈوز کو بائے کرتے ہیں بلوشنز کو بائے کرتے ہیں بٹھ پھر بھی اگر ہمارے پاس سکل نہیں ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فیل ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا مین جو فوکس کیا ہوتا ہے وہ پروڈکٹ پر کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے سکل کو اگر آپ نے زیادہ مطلب کے آگے لے کر آنا جو سب سے زیادہ مائنی رکھتی ہے آپ کو اسی کو ہی آگے لانا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ ہاشمی کاجل ہے جو کہ بہت کم پرائز میں آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے اگر آپ ڈارک کلر کی اپنی آنکھوں کی کریز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورت یا کاجل اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفرنٹ ٹائپ کے سموکی آئی لوک میک اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کاجل پینسل کی مدد سے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک گولڈن کلر کا گلیٹر ہے اور ایک کاجل پینسل ہے اور کوئی کنٹورنگ کلر ہے جیسے آپ کے پاس کوئی بھی آئی شیڈو ہے اس میں اگر کوئی کنٹورنگ براؤن کلر ہے ریڈ کلر ہے پنگ کلر ہے تو آپ ایک ایزیلی طریقے سے بیرل کو میک اپ کو جو ہے وہ آئی میک اپ کو جو ہے وہ اچیف کر سکتے ہو اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی کاجل پینسل کے ساتھ جو ہے جس اپنی لیچ لائن کے ساتھ ایک لائن کریئٹ کی ہے اسے باہر کی طرف نکالا ہے اور اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ بلینڈ کر رہے ہیں اتنا سا کام ہم لوگوں نے اس کاجل پینسل کے ساتھ کرنا ہے اس سے ہم نے آنکھوں کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے بھی اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن کر لینی ہے آنکھوں کے اندر وارٹر لائن پر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور وارٹر لائن کے ساتھ نیچے آپ نے جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ اس طرح سے کیریٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی آئے کے اندر جو ہے وہ ایک کاجلی افیکٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے ٹھیک ہے جو برائٹس کو زیادہ تر کیا جاتا ہے یا بلیمے کی برائٹس کو یا برات کی برائٹس کو برائٹ برات کی برائٹس میں زیادہ ریڈ کلر کی تھوڑی سے اندر ایڈیشن کر دی جاتی ہے لیکن زیادہ بلیک کلر کو جو ہے وہ مولی میں کے دن یوز کیا جاتے ہیں اب ہم نے ایک پینسل برش لیا ہے اگر آپ کے پاس پینسل برش نہیں ہے تو آپ کیوں ٹپ کی ہیلپ سے یہ کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ نے اب کیا کرنا ہے جو آپ نے کاجل اپلائی کیا ہویا جیس آپ نے اس کو ہلکا ہلکا سپریڈ کرنا ہے اس کو تاکہ وہ بلکل یعنی کہ جو اس کی لائنز ہیں کیونکہ یہ ہوگا کہ دیکھیں اگر آپ اس کو سپریڈنگ نہیں کریں گے تو اتنا خوبصورت بھی نہیں لگے گا کچھ ہی ٹائم میں آپ کی آنکھوں کے نیچے آکے یہ پھیل جائے گا آنکھیں آپ کی نیچے سے ساری کالی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو بقاعدہ طور پر بلینڈ کر دیتے ہو تو پھر یہ وارٹر پروف ہو جاتا ہے اس لئے ہم پہلے اس کو جو ہے جسٹ ویسے ہی بلینڈ کرتے ہیں جیسے مطلب کلر کو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کلر کے ساتھ پاؤڈری کلر کے ساتھ اس کی بلینڈنگ کی جاتی ہے اب یہ جو بلینڈنگ کے لیے میں نے کر لے لیا ہے یہ ڈارک براؤن کلر لیا ہے اور اس ڈارک براؤن کلر کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک فلفی فلیٹ بریش جو کہ کاشیز برینڈ کا ہے اور یہ میں نے بائی کیا ہوا تھا پیلٹ بہت پرانا تھی جب یہ سکس تھاؤزن میں پورا پیلٹ آتا تھا اس ٹائم کا میں نے اس کو بائی کیا ہوا ہے اس کے برشیں ابھی تک اچھے چل رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی جو کریز لائن ہے جو کہ ہم نے خود ہی ڈیفائن کی ہوئی ہے اوپر سے ہلکا سا سٹیچ کر کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر ہماری کریز لائن ہے اور اس کریز لائن کو ہم لوگ اس برش کی مدد سے جو ہے وہ مطلب بلینڈ کر رہے ہیں اب ہم نے چھوٹا پینسل راؤنڈ برش لیا ہے جسے بلٹ برش کہتے ہیں وہ اس کی مدد سے اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ جو بلینڈنگ ہے آپ کی جیسے کہ آپ نے بلٹ برش کے ساتھ بھی پورا مطلب کہ آپ کا صرف جو ایجز ہیں وہ بلینڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑا سا اس کا برش بھی لے سکتے ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کیونکہ یہاں پر گلیٹر اپلائی کرنا ہے تو ہم نے آؤٹ لائن کے لیے کوئی بھی کنسیلر لینا ہے اور اس کی پروپر آؤٹ لائن کر لینا ہے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا جی پروپر اتنا گلیٹر جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر اپلائی ہونا ہے کیونکہ نیچے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کاجل لائنر اپلائی کیا ہوئے اور سائٹ پہ بھی ہم نے اپلائی کیا ہوئے تو ہم نے گلیٹر کو اس ایریا پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ایریا پر اپلائی کرنا ہے اس کے لیے میں نے گلیٹر پرائمر نکس کا یوز کی ہے اور اب میں اس کے اندر اندر جو ہے وہ اپنے گلیٹر پرائمر کو یوز کر دوں گی تاکہ میں آسانی سے یہاں پر اپنا گلیٹر جو ہے اس کو اپلائی کر سکوں ٹھیک ہے فلیٹ پرش لیا ہے میں نے جس سے بھی میں برو مون ایریا پر بھی آپ کو اکثر دکھاتی ہوں کہ کنسیلر اپلائی کرتی ہوں یہ بیوٹی فائی بیامنا کا برش ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے پروپر بڑے اچھے طریقے سے اپنا گلیٹر پرائمر یوز کر لیا ہے یہاں پر گلیٹر جو لے رہی ہوں میں کاشیس کا لے رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی اچھا گلیٹر ہے جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر اس کو اچھا اس گلیٹر کو لگانے کا میتھرڈ بھی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے جس چھوٹے برش کے ساتھ اس کو رکھ کے فلیٹ برش ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ چپکا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا بھی رگڑیں گے تو آپ کا کنسیلر اور نیچے جو بیس اپلائی کیا ہوا ہے وہ اتر جائے گا اور آپ صحیح تریقی سے اپنے گلیٹر کی اپلیکیشن نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں ہم نے پوری آنکھ کے اوپر اپنا گلیٹر اپلائی کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اگر چاہیں تو آپ اسے فنگر سے یا پھر اپنے برش ہی کی ہلکے ہلکا سا اس کو ایک منٹ ٹیپ کر لیں تاکہ یہ پلکل اچھے سے پریس ہو جائے اور پھر آپ ایک اگین جو اپنے برش پہلے لیا تھا جس سے آپ نے کریز بنائی تھی ٹھیک ہے سیم اسی برش سے ہم اپنے ایجز کو جو ہے وہ تھوڑا سموتھ کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے پورو پور لائن لگا کے اس میں گلیٹر کی فیلنگ کی ہے تو یہ تھوڑا بلینڈ لگ نہیں تھا رہا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا اس کو بلینڈ کیا کلر لگا کے اور اب ہم اس پہ اپنا پرفیکٹ والے لائنر ونگ آئی لائنر جو ہے اس کو اپلائی کر دیں گے اب آپ یہ وہ آئیز ہیں جو آپ آسانی سے اپنی برائیڈ کو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اور کوئی ہم لوگوں نے اس میں مطلب یہ نہیں کیا کہ بہت زیادہ کوئی مہنگی والی چیزیں اس میں یوز کی ہو ٹھیک ہے ایک ہم نے گلیٹر مہنگا یوز کی ہے تو وہ بھی اگر آپ چاہیں تو جو آپ کے پاس ابھی لیبل ہو آپ وہ اس میں جو ہے وہ اپلائی کر لیں ٹھیک ہے کنٹورنگ آپ کرسٹا ان کا بھی بھائی کر سکتے ہو وہ بڑی بڑے ریزینیبل پرائز میں آپ کو میل جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے اس کے پیگمنٹس ہوتے ہیں اچھے پیلٹس کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے لائنر کی اپلیکیشن کر لینی ہے اور لیشز جو ہیں اگر آپ کے پاس بہت کم رینج ہے آپ کے پاس اتنی زیادہ مطلب آپ پر فورڈ نہیں کر سکتے ہو تو آپ یہ میکس فیکٹر کی لیشز جو ہیں مردلہ بائی تنگ ٹو فٹی تھری ہنڈر تک کی رینج میں شاید ہوں گی تو اس کو آپ جو ہے وہ یوز کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ مطلب کے دیکھیں آئی میکپ لوگ جو ہے وہ حملے کو نے اچھے سے کریئٹ کر لیا ہے اب آپ مزے کس کے پر بیس وغیرہ اپلائے کریں اور لپسٹک اپلائے کریں اور آپ کا ایک پروپر جو ہے وہ بریڈل لوک میکپ جو ہے وہ آپ اس کو اچھے کر لوگے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ بہت آج کا ویڈیو سے بھی آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے اور جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے بھی سپیشل ویڈیوز بنائیں ان کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ فیلڈ کے اندر آئیں ٹھیک ہے وہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس بس ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں کیسے کریں تو یہ ٹکنیکز اگر آپ دیکھ کے کام کرو گے تو بڑے بڑے بیوٹیشن بھی آپ کو بولیں گے کہ آپ نے پروپر پروڈکٹس نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا اچھا میکپ کیریٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ اجازت دیجے دعاوہ میں یاد رکھئے گا اللہ آپس